کتنے ٹائم تک آپ کو سائیکلوجیکل پریسر میں لے گا یا پریشان کرے گا ساتھ کیوں آپ کے پاس پیسے ہیں تو ان کے پیسے دے دیں اور مروش صاحب کو اپنے گھڑے سے نکال دیں نئی پیسے ہیں تو راؤ کے تو گرہ تو کیا کرے گا دونیا کا کوئی گرہ درتی پہ آکے آپ کا کچھ نہیں بکار سکتا اور یہ چونی چھاپ تو سودہ ہی کچھ نہیں ہے ان کا یمرات پہ بیٹھا ہی امردیف کا دیا اور سب سے پہلے آپ کوئی بھی بینک کے ان بی اپ سی کمپنی جب آپ کی ای 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 ڈی فولٹ ہوتی ہے تو وہ کرتے کیا ہے کچھ ان بی اپ سی کمپنی تو ایک دو دن کے بعد ہی چونی چھاپ کو بیجنا شروع کر دیتے ہیں کچھ اتنے بدماسی یہاں تک بھی کرتے ہیں وہ چونی چھاپ لوگوں کے ڈرائنگ روم میں آگے بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں ہم شام تک جائیں گے ہی نہیں بھئی ایسے کسی کے پاس کوئی رائٹ کوئی دکار نہیں ہے کہ آپ کی پرمیشن کے بینہ آپ کے پریسر کے اندر آئے آر بی آئی کی گائیڈ لائنز کے اکوارڈنگ بیسے تو مارے ساتھ جو پرانے جوڑے ہیں وہ تو ان چونی چھاپ کو سے ٹرتے نہیں وہ تو ان سے لیگل بات کرتے ہیں کانونی وی میں بات کرتے ہیں بھائی سب سے پہلے تو اپنا لیسنس دکھا اپنی آئی ڈی دکھا ویسٹنگ لیٹر دکھا مارے گرہنے کی پاور دکھا تیسرا دی آئی کا لیسنس دکھا ڈی آئی کا لیسنس دکھا ڈی آئی کا لیسنس دکھا وہ ان کے پاس ہیں ڈی آئی کا اگر یہ تینوں چجے بھی ہیں دوس ہزار میں سے کسی ایک کے پاس ہوں گی اگر ہیں تو وہ پولائٹلی بات کر سکتا انچی واج میں بات نہیں کر سکتا آپ کی اجازت کے بینہ آپ کے گھر کے اندر نہیں آسکتا آپ کے پریسر کے اندر نہیں آسکتا آپ اگر اس کو اندر بلا بھی لیں آپ اس کو اوفر بھی کریں چائے پانی نہیں پی سکتا آپ کے گھر کچھ بھی نہ انہ کوئی پان لے سکتا یہ آر بی آئی کی گائیڈ لائنس ہے ڈی آئی کا لیسنس جب ان کو ایشیو ہوتا ہے ان کو یہ بتایا اور سمجھایا جاتا ہے سو گھنٹے کی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے جو کہ انہوں نے سو گھنٹے کی انہوں نے تو دو گھنٹے کی دو منٹ کی بھی ٹریننگ نہیں لے رکھی ڈی آرے گئے اندر چونی چھاپ کی ٹریننگ لے رکھی اس کے بعد ایک دو منٹ ایسے پریشان کرتے ہیں بہت زیادہ پریسر ڈالتے ہیں اس کے بعد یہ شان تو جاتے ہیں کچھ ٹیم کے لیے پندرہ بیس دن منٹ نہ تو کسی چونی چھاپ کا فون آئے گا نہ کوئی چونی چھاپ آئے گا رک جئے پھر یہ کیا کرتے ہیں نوٹیس بیجنے شروع کرتے ہیں سوچتے ہیں بھئی اس طریقے سے تو اڈر رہے نہیں آپ اس کو نوٹیس سے ڈرائیں گے قانونی کاروائی سے ڈرائیں گے جتنے بھی نوٹیس آتے ہیں 99% فیک ہوتے ہیں چونی چھاپ خود سے ہی ایڈٹ کر کے ان کو بیجھ دیتے ہیں جب بھی کوئی نوٹیس آئے فیک نوٹی دیسینٹڈ وائلک کے ویڈیو دیکھیں آپ کو پتہ لگ جائے گا جو نوٹیس آیا وہ فیک ہے کہ جینون ہے اگر پھر بھی جینون لگ رہا ہے انہوں نے آپ کے اوپر کیس کر دیا ہے تو اپنے فون میں ای کوٹ لوڈ کر لے ای کوٹ نام سے ایک ایپ ہے جس میں کوئی بھی چونی چاپ فیک انٹری نہیں کر سکتا ہمارے دیس میں لگ بگ پانچ کروڑ کیس چلے ہوئے ہیں اور سارے ای کوٹ کے اندر اپ ڈیٹ ہیں ایسا کوئی کیس نہیں ہے ہمارے دیس میں کسمیر سے لے کے کنیاک ماری تک آسا ہم سے لے کے گجھرات تک جو کہ کسی کو پرجسٹرڈ ہو گیا اور ای کوٹ میں نہیں دیکھ رہا ہے آپ وہاں پہ دیکھ لیں اگر چیک باؤنس کا یا ای سی ایس باؤنس کا ہی کیس کریں گے کوئی آپ کے اوپر مڈر کی دارہ نہیں لگ سکتی قتل کی دارہ نہیں لگ سکتی یہ بیلے پل اوفینس ہے جمانتی اپراد ہے سیمڈے جمانت ہو جے کی باہرین جمانت ہو جی جا کے اپنی بیل کروالیں جمانت کروالیں اس کے علاوہ پھر کیا کرتے ہیں اگر انہوں نے چیک باؤنس کا یا ای سی ایس باؤنس کا کیس نہیں کرتے ہی جلدی نہیں کرتے کم سے کم پانچے مینے بعد ہی کرتے ہیں زیادہ تار عمومن کیوں ان کو یہ پتہ ہے اب اس کو گھر بیٹھے بیٹھے ڈرا دو اگر یہ ایک بار کوٹ میں چلا گیا اب کلوں کے ماتھے لگے اس کو سارا قانون پتہ لگ جائے گیا اس کو سمجھ میں آج یہ رہے تو بیلے پل اوفینس ہے جمانت تو ہوئی گئی اس میں گھنٹہ نہیں بگڑتا ماننے سپرنگ کوٹ تک جاتے ہیں چالی پن تالیس سال لگتے ہیں تب تک ہری دوار جانے گئی ٹیمہ جگہ لون نہیں گا جنہوں نے لون لے رکھا اور جنہوں نے لون دے رکھا ہے وہ کونسا سوڑا سال کے لڑکہ لڑکی تھوڑی ہے یار سولہ سال کے لڑکے یا لڑکی تو آر بی ایسے لائسنس ہی نہیں ملتا آپ جس نے لائسنس لے رکھا اس کی عمر تیس پہنٹی چالیس سال مان لیں تو پنتالیس سال میں اس کا بھی بولو رام ہو جگہ اور مانیت سپرنگ کورٹ تک جاتے آتے ہیں چالی پنتالیس سال لگنے ہیں کیس میں آرہ چالی پنتالیس سال تک وہ یہیں تھوڑی بیٹھ رہے گا وہ ایک سو چالیس سال تھوڑی جگہ اس کا بولو رام ہو جگہ تو اب ہوگا گیا اسی لیے ان چونی چھاپ اٹھائی گرے کتوں کو پاڑا رکھا ہے یہ لوگوں کو را دم کا کے چالی پنتالی دن میں ہی پیسے لے آتے ہیں اسی لیے ان اٹھائی گروں کو پاڑا رکھتا ہے نہیں تو قانونی روپ سے کاروائی تو آپ کے اوپر کر سکتے ہیں بھلے ہی آپ کا دس جارپے کا لون ہے تو یہ اٹھائی گرے کیوں پاڑا رکھیں ان کتوں کو کیوں ڈگر رہے ہیں اسی لیے کہ یہ قانونی پرکریا جو ہے ہمارے دیس میں بہت لمبی ہے اس میں ان کو پتہ ہے اگر اس گدی گیٹ میں فس گئے تو پھر چوبنی بھی نہیں ملے گی اب اس کے علاوہ یہ جان بوجھ کے عربیٹیشن کا نوٹش بیٹھتے ہیں عربیٹیشن کی پرکریا کرتے ہیں تاں کہ اس کے گھر کا سمان جب اٹیچ ہوئے گا تو وہ اپنے ابھی پیسے دے دے گا اس لیے ایسی پرکریا کرتے ہیں اگر نو منعے تک انہوں نے زیادہ تر جو کم اماؤنٹ کا لون ہے اس پہ چیک باؤنس کا ای سی ایس باؤنس کا بھی کیس نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے کیونکہ چیک باؤنس یا ای سی ایس باؤنس کا کیس کرنے کے لئے ان کو سب سے پہلے اس لون کو این پی اے میں ڈالنا پڑے گا نون پرفارمنگ ایسیٹ میں ایسا پیسہ جو بینکی این بی ایپ سی کمپنی کو فائدہ نہیں دے رہا اب وہ این پی اے میں کا ریشو اگر ان کا بڑھے گا تو یہ خود سے ہی نگڑ ہو جائے سب سے پہلے تو یہ شیر بجار میں لسٹڈ ہیں جتنے بھی بینک این بی ایپ سی کمپنی ہیں ان کا شیر دڑام سے نچے گیرے گا ان کا شیر جو ہے چوبہ بن جے گا مستہ بن جے گا ان کا شیر کو سو رپے کے شیر کو دو رپے میں نہیں لے گیا کوئی اس کے علاوہ جتنے بینک ہیں بینک اگر بینک کا ریشو بڑھے گا جیسے پچھے لکس می ولاس بینک ڈوب گیا اس کا چھبی پرسنٹ این پی ہو گیا مطلب سو آدمیوں کو اس نے لون دیا چھبی آدمیوں نے واپس ان دیا وہ نگڑ ہو گیا اس پہ تاڑا لگ گیا اب آر بی آئی کی کیا گائیڈ لائنس ہے کوئی بینک اگر ڈوب گیا تاڑا لگ گیا تو جس بھی آدمی کا اس بینک میں کاؤنٹ تھا اس کے صرف پانچ لاکھ رپے تک ملے گئے پانچ لاکھ تک کا انسورنس آر بی آئی کی گرنٹی پانچ لاکھ تک کیا فور ایگزامپل اس کے پانچ کروڑ رپے تھے کسی کے لکس می ولاس بینک میں تو اس کو چار کروڑ پچانوے لاکھ رپے اس کے بنک کے باڑے میں چلے گے ختم اس کو صرف پانچ لاکھ رپے ملے گے اب کسی کے پچیس ہی جار رپے تھے اس بینک میں کیا اس کو بھی پانچ لاکھ ملے گا اس کو صرف پچیس جار رپے ملے گے سمانے بولچال کی بحثہ میں پانچ لاکھ تک کا جس کا اماؤنٹ لکس می ولاس بینک میں تھا اس کو وہ پیسہ ملے گا اس کا سکیور ہے پانچ لاکھ سے اوپر کا جتنا بھی اس کا اماؤنٹ تھا کسی بھی روپ میں اس بینک میں رکھا تھا وہ سارا بنک کے باڑے میں گیا ختم ہویا اب ہوتا کیا ہے کہ عام آدمی آج کل aware ہے وہ کیا کرتا ہے کسی بینک میں اپنا کاؤنٹ کھلوانے سے پہلے دیکھتا ہے اس کا بھائی اس کا این پی ایکا ریشو کتنا ہے اگر اس کا ریشو جادہ ہے تو اس میں کاؤنٹ ہی نہیں کھلواتا نہ سیونگ کھلوائے گا نہ کرنٹ کھلوائے گا نہ ایف ڈی کروائے گا نہ ایف ڈی کروائے گا نہ اور کوئی بینکنگ کرے گا تو خود سے ہی ننگڑ ہو جائے گا دوسرا جیسے این پی ایکا ریشو بڑے گا جس نے اس میں کاؤنٹ کھلو آ رکھا ہے وہ بھی اپنا کاؤنٹ کھلوز کروائیں گے کیونکہ ربی آئی کی گائیڈ لائنز کے جب تک وہ بینک ڈبا نہیں اس پہ تالہ نہیں لگا لوک نہیں لگا کسی آدمی کے پانچ کروڑ رپے ہیں بھلے اس کا چھبی پرسنٹ این پی ہو رہا ہے ڈاز نوٹ میٹر اس کو پانچ کروڑ رپے ہی واپسی دینے پڑے گے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میرا تو این پی اگر ایس اوپڑ رہا ہے میرے پہ تو پیسے نہیں ہے جس دن ننگڑ ہو جگہ جس دن تالہ لگ جگہ جس دن وہ بینک ڈوب جگہ اس دن وہ گائیڈ لائنز ایشو ہو جگے امپلیمنٹ ہو جگے اس کے اوپر لگ ہو جگے کہ بھائی پانچ کروڑ کے صرف پانچ لاکھ رپے ملے جب تک وہ بینک ڈوب آنی تو اس کو آپ کے پورے پیسے دینے پڑے گے اب ایک دن میں تو چھبی پرسنٹ نہیں ہوئے گا رام رام سے بڑے گا نا بھائی اب جیسے جیسے اس کا ان پی ای کا ریشو بڑے گا لوگ سیونگ کاؤنٹ بند کروائیں گے کرنٹ کاؤنٹ بند کروائیں گے اپنا پیسہ نکال لیں گے جب تک وہ کھلا ہوا جب تک وہ اس کو بند ہی نہیں کر روک ہی نہیں سکتا اس کو پیسے دینے سے تو اس لیے یہ این پی ای کا ریشو بڑھنے سے روکنے کے لیے کام اماؤنٹ کے لون پہ نہ چیک باؤنس کا کیس کرتے نہ ای سی ایس باؤنس کا کیس کرتے چونی چھاپ کتوں کو اس کے پچھے لگا دیتے اگر چونی چھاپ اٹھائی گروز سے بھی نہ نکلے پیسے تو آر بیٹیشن کی پر قلعہ کرتے ہیں آر بیٹیشن میں بھی اگر ان کے ہاتھ کچھ نہ لگے بھائی کوئی آدمی ایسا وہ پہلے ہی نگڑ ہو رہا ہے اس پر کچھ ہے ہی نہیں اس کے مقام کے اندر کچھ ہے ہی نہیں وہ پہلے ہی تڑھائی سون لگ رہا تو اس کا ٹیچ کا باپا کا گھنٹہ کریں گے ٹیچ کیا کر سکتے ہیں بھائی کوئی مقام میں گرمہ اس کے سمان ہے سوپہ ہے بیڈ ہے کلر ہے اسی ہے ڈیننگ ٹیبل ہے گیس لینڈ رہے چولا ہے یا انہیں کوئی جو بھی اس کی چل سمپتیاں اس کو ٹیچ کر سکتے ہیں اب اس پہ کوئی سمانی نہیں ہے وہ چٹائی لے گئے پہلے ہی نیچے سون لگ رہا آرہو لنگر میں پہلے ہی روٹی کھا کھا لگ رہا ہے بھائی کئی بندہ رہا چل رہا ہے وہاں روٹی کھا کھا لگ تو اس کا وہ تو ٹیچ ہوئی نہیں سکتا پہلے ہی رینڈ پہ رہا ہے آپ اس کا کیا کریں گے ویکل اٹیچ کر دیں گے ارہو ویکل ہے ہی نیوس پہ سیکل بھی نہیں آگا گھنٹہ اٹیچ کریں گے آپ تیسرا کیا کر سکتے ہیں بھائی وہ سیلریڈ ہے پچاس پرسنٹ سیلری اس کی اٹیچ کروا سکتے ہیں ارہو پہلے ہی بی روجگار ہے جو ایسا آدمی ہے جو بی روجگار ہے تو اس کی سیلری اٹیچ کیسے ہوگی ویکل ہے یعنی تو ویکل اٹیچ کیسے ہوگا گھر میں کوئی سمان نہیں ہے تو سمان اٹیچ کیسے ہوا تو ننگڑ کا تو یار راو کیس تو کیا کرے گا سنیگ رہ بھی درتی پہ آکے ننگڑ کا کچھ نہیں بگاڑ چکتا تو اس سنیریوں میں فس جاتے ہیں پھر آپ اس سے پیسے کیسے ریکاور کرے اگر اس کے اوپر چیک ماؤنس کا ایسی ایس ماؤنس کا کیس کرے تو اس کے لون کو این پی ای میں ڈالنا پڑے گا این پی ای میں ڈالنا پڑے گا اسی لیے جو ایوی اماؤنٹ کے لون ہوتے ہیں ان کو تو این پی ای میں ڈالتے ہیں مان لوگ کسی کو بھی این پی ای میں نہیں ڈال لیں گا پھر تو اپنے آپ ہی سو پرزنٹ ننگڑ ہوں گے یار پھر تو کوئی پیسے نہیں دے گا ان کے تو ایوی اماؤنٹ کے لون کو تو اس میں ڈالتے ہیں یا جو عام آدمی وہ اتنا ننگڑ تو ہونی رہا کہ سمان ہی نہیں ہے اس کے گھر کے اندر بیٹھ سو بھا کچھ بھی نہیں ہے اس کا وہ سمان اٹیچ کرنے کا اس کے اوپر پریسر ڈال کے اس سے پیسے نکلواتے ہیں اگر کسی بھی طریقے سے نہ نکلیں سام دام دنڈ بیٹھ سارے طریقے یوز کر لیا بینک کیا ان بی ایف سی قسمپنی کو سمجھ میں آگا ہے بھئی ننگڑ ہے تو چواریس نمبر کا اس میں نہیں ہے پیسے اس کا تو جومرجی کر لیں اس پر تو پیسے ہیں نہیں نایو جندا جب ہیں نہیں تو دے گا کہا سے یہ پہل ہے چارہ لنگر میں روٹی کھا گا جب اس پر روٹی کھانے گا تھا پیسے نہیں ترے پیسے کھانے گھنٹے اب بہت سے آدمی ہے پیسے لے گا جوہا کھل لیں بہت سے آدمی ہے سے شیر بجار میں لگا دے اب ہے شیر بجار بھی جوہا ہے یار یہ پڑے لکھے آدمی ہو جوہا ہے تو جب پیسے ہوگے ختم ہو شیر بجار آلے تو سٹاک مارکٹ آلے تو الٹن دن دے بھائی وہ تو گئے بنکے بڑھے میں اب ان کے پاس کیا اوپسن ہے نو منعے تک ویٹ کرتے ہیں جب نو منعے ہو جائیں تو نو منعے کے بعد رائٹ آف کر دیتے ہیں رائٹ آف کا مطلب بینک نے اپنے لیزر میں سے کاؤنٹ میں سے بائک ہاتے میں سے پورٹ فولیو میں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا بینکنگ کی باسم اس کو بٹا خاتہ بولتے ہیں اور عمر دیپ قادیان کی باسم بانک کے بارے ہم بولتے ہیں اس کو بھائی اب یہی پیسہ نہیں ملے گا کسی بھی طریقے دے کیونکہ اس نو منعے میں اس نے سارے طریقے یوز کر کے دیکھ لیے چانکے جی نے تین جار سال پہلے بتایا تاکہ چار طریقے ہیں ساری دنیا کے اندر کوئی بھی کام کروانے کے سام دام دنڈ بید چاروں طریقے انہوں نے یوز کر کے دیکھ لیے لیکن وہ چاروں طریقے ننگڑ کے اوپر نہیں implement ہوتے جس پہ پیزے ہی نہیں ہیں اب اس کے اوپر چار کے اس کے اوپر تو چار سو طریقے یوز کر کے دیکھ لیے جب اس پہ پیزے ہی نہیں ہے تو دے گئے ہی نہیں تو ایسے لونوں کو یہ رائٹ آف کر دیتے ہیں اور بعد بھی کسی انہے چھوٹے بنکی این بی ایف سی کمپنی کو کباری کے ریٹ میں پانچ سات پرسنٹ میں جو بھی پرنچیپل اماؤنٹ ہے اس کا پانچ سات پرسنٹ میں اس کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں بھیج دیتے ہیں پھر وہ دوسرے چبل نہیں چاپ اٹھائی کریں اس کے پیچے بڑھتے ہیں تو اس طرح کی قانونی پرکریہ